جے بھیم ساتھیو میں وشال کمار اپنے صحیح دل سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل گلو ٹی بی میں تو چلیے دوستو بینہ دیری کرے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج کے سمیے میں بابا صاحب بھیم برہ امبیڑگر کو کون نہیں جانتا آج سارا بھارت دیز ان کے بنائے گئے سنبیدان کے مادیم سے ہی چلتا ہے دوستو یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ بابا صاحب نے ہی سنبیدان لکھا ہے لیکن بابا صاحب نے ہی کیوں سنبیدان لکھا اور کن پرستیتیوں میں بابا صاحب نے سنبیدان کو لکھا تھا بات اس سمیے کی ہے جب بھارت دیز کو انگریجو کی گلامی سے مکتی ملی تھی تب بھارت دیز کی آرثی استطیب بگڑی ہوئی تھی تب بھارت دیز میں کونگریج کی سرکار تھی اور اس سمیے کے سب سے بڑے قانون منطری بابا صاحب بھیمرا امبیدگر تھے بابا صاحب کے پاس نو بھاساؤں کا گیان اور 32 ڈگریہ تھی جب انگریج بھارت چھوڑ کر گئے تھے بھارت دیز میں چھوہ چھوٹ اور جاتیوں میں بھید بھارت اوچھی نیچی جیسی بیماری فیلی ہوئی تھی اب بھارت کی آرثی استطیب بنائے رکھنے کے لیے ساری سمبیدان سبا کے سدسیوں نے بابا صاحب سے نیا بھارت بنانے کی بات رکھی تب بابا صاحب بھیمرا امبیدگر نے نئے بھارت کا نرمان کیا جو انہوں نے سمبیدان لکھ کر بنایا تھا جس میں انہوں نے سبھی جاتیوں کو ایک سمان رکھا تھا اور سبھی کو برابر کا سمان دیا تھا جنہیں اچھوٹ سمجھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بھید بھاو اوچھی نیچی کا بیبار کیا جاتا تھا انہوں نے ان کی جاتی کو انسوچی جاتی میں رکھا تھا تو دوستو آپ کو بابا صاحب بھیمرا امبیدگر کے دوارہ بنایا گیا نیا بھارت کیزہ لگا مجھے کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور ساتھ میں میری چینل کو سسکرائب بھی جرور کر لیں جے بھی